سیٹنگ گولز خیست اویلیابل آسیٹس سیٹنگ گولز جو ہے ہم نے جو اختب جو ہمارا مقرح کرنا ہے جو سیٹنگ کرنا ہے اس میں جو خیست اویلیابل آسیٹس اس میں دو پہلو بہت دیدا محتفتون ہوتے ہیں بہت دیدا اہم ہوتے ہیں وہ کون پہلے ہیں ایسینس آف آرجنلیٹی سب سے پہلے تو ہمارے جی سینس ہے ہمیں کتنی اویلیٹی ہمارے اندر ہے ہمارا ذہن کہاں تک کہ پہنچ سکتا ہے کہاں تک کہ ہماری ایبیلیٹی ہے کتنی ہمارے اندر پہنچ چاہیے ہمیں احساس ہونا چاہیے سیکنڈ ہے اب جو ہم جو ایکسپٹ کرنے والے ہیں جو گولز جو ہم خبول کرنے والے ہیں اس تک رسائی کرنے کے لئے ہماری راہ میں کتنے پتھر ہموار ہونے والے ہیں یعنی کتنے مسئلہ باتیں آنے والے ہیں اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرتے آنا چاہیے سٹیپنگ آؤ سٹیپنگ سٹون یعنی ہمارا جو قدم ہے پہلے والا وہ بہت زیادہ کٹھین ہونے والا ہے اور وہی پہلا پتھر جو ہمارا وہی پہلا قدم جو وہ ایلومینیٹ کریں گا وہ ہمارے آنے والے فیچر کو کیا کریں گا روشن کریں گا جو ہمارا آنے والا جو راستہ ہے کیونکہ پہلا ہی قدم جب ہم رننگ کرتے ہیں تو پہلا ہی قدم بتا دیتا ہے کہ انسان کتنا تیز دوڑے گا تو پہلا اسٹیپ ہی ہمارا جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اگر ہمارا پہلا اسٹیپ ہی اگر ہمارے مضبوط نہیں رہا تو پھر ہمارے جو آگے کا جو کام ہے وہ سکسس نہیں ہو سکتا ہے تو دو چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے سیٹنگ گولز کرنے کے لیے ہمارے حدب کو قائم رکھنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ٹو ویلیوبر اسیٹس ہے پہلو ہے دو بہت زیادہ گولز جو ہم مقرر کرتے ہیں گولز پٹ ون ایڈ دا خیلم آف لائپ یہاں پر ایک فریز ہے ایڈ دا خیلم آف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ذمہ داری لینا ذمہ داری اپنا آنا ذمہ داری کو قبول کرنا فریز آئیے تو جب ہم جو گولز جو لیتے ہیں تو وہ ہمارے پر ایک ذمہ داری آئد کر دیتا ہے ہماری زندگی کی آف لائپ کی کیا ہمیں اس مقصد کے لیے اب ہم کو جینا ہے اس مقصد کو اب ہم کو پورا کرنا ہے وہی مقصد ہماری زندگی کا ایک انمول رتن بن جاتا ہے اسی کو لے کے ہم کو چلنا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے کیا کیا کرنے کا جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے فر ایکزامپل ایف آئی وانٹ ٹو بی اگوڈ ڈاکٹر ایم ڈی بی بی ایسر ایم ڈی جو بھی مجھے بلنے تو میرا وہی ایک مقصد رہیں گا زندگی کا اب اس مقصد کی پیچھے مجھے لگ جانے کا پرسیونگ دیم اس کی پیچھے لگ جانے اس کی تاقب میں رہنے کا خمیشہ چوئیت گنڈے اس کا جنون ہمارے پر تاری رہنا چاہیے ایک ناؤلے جیس اب بیٹر فیچر سیشویشن تو ہمارے جو آنے والے جو حالات ہیں ہمارے جو فیچر کی زندگی کی جو بھی کٹنائیاں ہیں پریشانیاں ہمارے جو ہوتی چلے جائیں گے آسان ہوتی چلے جائیں گے جتنی زیادہ ہم تکلیب مسئبتیں اٹھاتے جائیں گے ہمارا آنے والا جو راستہ ہے وہ بالکل ہمارے لئے آسان سے آسان تر ہوتا شہلا جائیں گا اب یہ جو ہمارا جو کام ہے ہم جو محنت جو کر رہے ہیں تو یہ ہماری کہہ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اسٹیل کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا آگے بڑھنے میں مدد کرنا اس سے پہلے کے لیسنڈ میں ہم نے دیکھے تھے اسٹی آئی آر اسٹیر اسٹی آئی آر اس میں آئی آیا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے جان آ جا جانا موشن کرنا خرکت کرنے لگ جانا یہاں پر اسٹی ڈبل ای آر اسٹیر کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا کسی کی رہا میں مدد کرنا اس کی اسٹیر کرنا رہنمائی کرنا تو دے ہیل پر جو ہمارے جو قدم ہیں جو ہم نے مصیبتیں جو اٹھا کے جو آگے بڑے ہیں وہ ہماری کیا کریں گے مدد کریں دے ہمارے خیاتی زندگی کا جو مقصد جو ہم نے کیے ہیں جو کورس ہم نے جو اپنائے ہیں جو خدم ہم نے لیا ہے اس کیلئے ہماری مدد کریں گے اور اگر ہم نے ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہو جائیں گا تو پھر کیا ہو جائیں گے ہم بے پتوار جو نا ہوتی ہے وہ بلکل کدھر بھی جا رہی ہے کدھر بھی آ رہی ہے جیسا کٹی پتن جو ہوتی ہے بلکل ہم کسی سے آگے ہماری دور نہیں ہوں گی ہم ادھر سے ادھر بہتے چلیں گے اور ہمارے ساتھ میں پھر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو نئی مقتر کا ایک بہت ہی حسین شعر ہے کہ کبھی گرتے تو کبھی گر کے سملتے رہتے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے گئر کے قدموں سے چل کے تم کہیں کہ نہ رہے اپنے پیروں سے اگر چلتے تو چلتے رہتے تو جو بھی ہے ہمارا خود کا ہونا چاہیے دوسرے کے باروں سے ہم نے نہیں کرنا چاہیے ہماری جیتنی ہماری ایبیلیٹی ہے اتنی ایبیلیٹی کیسے آپ سے ہم نے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے سیٹنگ گولز ہمیں اپیر ایزی جو ہمارا سیٹنگ گولز جو ہے وہ آسان تو دیکھتا ہے ہم جو بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ زیادہ آسان لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے it is quite challenging یہ بہت زیادہ کٹھین ہوتا ہے piعة ہوتا ہے fear of failure may be avoided فیدا ہمارا فیل ہونے کھونے جو Jonah ڈر ہے اس سے ہم نے بچنا چاہیے اس سے ہم نے اوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ گولز اگر ہم نہیں لیں گے گولز ہمارے تو لینا بہت زیادہ ضروری ہے مقصد ہوں گا ہی تو آگے ہم بڑھیں گے نا تو سب سے پہلے ابسنس نہیں ہونا چاہیے یعنی ہمارا گول ہمارے سامنے ہونا چاہیے تو اگر یہ اس کے ابسنس میں کوئی فیلور اگر ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بلکل آوائیڈ کرنا چاہیے اگر ہم نے حدد مقرر کر چکے ہیں اور اگر ہم محنت کر رہے ہیں اور اگر ہم کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو پھر بھی ہم نے ٹرائے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کوشش کرنے سے ہی انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے آفٹر آل آخر کار ون خیص ٹو ڈیسائیڈ آخر کار ون خیص ٹو ڈیسائیڈ یعنی ہر کسی کو بھی ہر شخص کو تیہ کرنا چاہیے خیص ٹو ڈیسائیڈ تیہ کرنا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا خیو اور خیص کا استعمال اگر ہم نے ہیو ٹو ورب کا فرس فارم استعمال کرے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا ہے ایسا آئی ہیو ٹو گو آئی ہیو ٹو گو مجھے جانا ہے اور سنگولر کے ساتھ میں ہم ہیس کا یوز کرتے ہیں ون خیص ٹو ڈیسائیڈ کسی ہر کسی کو تیہ کرنا ہے بلکل ضروری چاہیے کہتا ہے کرنا ہے آخر کار کیا بننا چاہتا ہے یہ بلکل تیہ کرنا چاہیے ہماری زندگی تو بہت زیادہ بچوں کیا اسی ہے کہ ہم بلکل اسی مسافر کی طرح ہیں جو گھر پہ سے بیگ لے کر میک اپ کر کر بیگ لے کر پیکنگ کر کے باہر نکل جاتے ہیں اور چورہ ایک اپر آ جاتے ہیں ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آج کل ہمارا معاشرہ اسی چھوٹ چکا ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں کہ ہم کو کیا بننا ہے دس وی کے بچوں سے پوچھو کیا بننا ہے تو وہ مسکرہ دیتے ہیں ہر کچھ بھی نہیں گول پاتے ہیں تو ہمارا جو گول سے وہ بلکل ڈیسائیڈ کرنا چاہیے نہ تو بلکل ہم اسی مسافر اکترہ ہو جائیں ہیں جو پیکنگ کر کے گھر سے باہر نکلے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں لیکن ہم کو کہاں جانا ہے تو ہمارے پاس میں راستہ ہونا منزل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بداؤٹ منزل کے ہم راستہ بلکل مکمیٹ نہیں کر سکتے ہیں one has to decide what one wants to achieve in the end to accomplish goals accomplish پورا کرنا to accomplish goal یعنی اگر یہ ہم کو goal کو پورا کرنا ہے تو پھر کیا ہے experts recommend simple presenter جو ماہرین ہیں ماہرین ہیں experts جو انہوں نے recommend کیا انہوں نے سفارش کیا مشورہ دیا ہے a five step approach اگر مہا تک کیا ہم پہنچ دیں تو انہوں نے پانچ اس کے مرحلے پانچ اس کے انہوں نے پہلو پانچ steps انہوں نے بتائے ہیں اگر ہم نے اس پانچ steps کو اگر اپنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو goals ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف ہمارا بڑھ سکتا ہے وہ ادھر جا سکتا ہے